اس ساتھی اپنا سجاؤبی دے کے جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آنے والے سمیہ میں اتر پردیس کا پرنام دوسرا ہوگا پرنام ایسا ہوگا کہ جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا اتر پردیس سے صفایہ ہوگا جو بنیادی سوالیں وہ ویسی کے بیسے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار اس بات کا پرچار کرنیے گا وکسد بھارت بنے گا کیا وکسد بھارت کسانوں کی بنا آئے بڑھے ہو جائے گا ہمارے دیش کی ارد و بستہ تب ہی بہتر ہوگی جب ہمارا کسان اور گریب خوشحال ہوگا بی جے پی کے لوگوں نے کہا کہ کسان کی آئے دو گنی کریں گے لیکن آج دلی کے دس سال پورے ہو گئے ہیں اور اتر پردیس کی سرکار کے لگو سات سال پورے ہو جائیں گے لیکن کسان کی آئے دو گنی نہیں ہوئی ہے نوجوان بڑے پیمانے پر روزگار ہوا ہے اس کی نوکری چھینی گئی ہے ان کی سرکار میں جو بھی نوکری مل لئی ہے وہ اپمان سے بھری نوکری ہے سماجوادی پارٹی اس بات کو کہتی ہے کہ جب بھی سماجوادیوں کو موقع بھی لے گا دیش کے اور پردیس کے نوجوانوں کو ان کو سمان کا روزگار سمان کا نوکری ملنے کا کام ہو جو انویسٹمنٹ کا سپنا دکھایا تھا وہ زمین پر نہیں دکھائی دے رہا ہے چالیس لاکھ کروڑ کا سپنا دکھایا ایم اوئیو سائن ہوئے اب تو دوسرے پردیس کے لوگ بھی ایم اوئیو کرانے لگے ہیں حالی میں تمیل لانڈو میں دیش کے پردان منطری گئے دیش کے بڑے ادیوگ منطری گئے وہاں بھی ایم اوئیو ہو گئے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اتب پردیس میں جو ایم اوئیو کیے تھے وہ زمین پر آ رہے ہیں اور جن انڈسٹرل پالیسی کے تحت انہوں نے انویسٹرل پالیسی کے تحت کیا ان انڈسٹرل پالیسی کے تحت یوجنہ زمین پر پہنچی ہیں کیا ان کو انسینٹیو دیئے گئے ہیں جب بجٹ میں انسینٹیو کا پیسہ نہیں تھا یا انسینٹیو کے لیے کوئی بجٹ نہیں تھا تو پھر انویسٹرل پالیسی کے تحت آئے کانون ویوستہ دوری دھرس ہو چکی ہے اور اتب پردیس نے ایسی لوٹ کبھی نہیں دیکھی ہوگی ہر اسطر پر لوٹ ہے چاہے وہ تھانے ہو چاہے وہ تحصیل ہو یا کوئی وکاس کارے ہو رہا ہو اتنی لوٹ اتب پردیس نے کبھی نہیں دیکھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں ہو رہی ہے اتنا بھیدواب اتنا اپمانت کرنے کا ماحول کوئی سنوائی کسی کی نہیں ہے اس لیے آنے والے سمیہ میں یہ ہم سب لوگ مل کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو سبق سکانے کا کام کریں یہ اتب پردیس میں سماجبادیوں نے میٹرو ہر شہر میں دی لکھنو کی میٹرو سماجبادیوں کی دین ہے کانپور کی میٹرو سماجبادیوں کی دین ہے آگرہ کی میٹرو سماجبادیوں کی دین ہے ڈلی سے نویڈا جوڑنے والی میٹرو سماجبادیوں کی دین ہے نویڈا سے گریٹر نویڈا جوڑنے کے لیے سماجوادیوں کی تین ہے اور ہمیں خوشی اس بات کی آج میں ایک اخوار کا کولم پڑھ رہا تھا جس میں یہ آکڑے بتائے گئے ہیں کہ دو ہزار سترے کے بعد اور ابھی تک ایٹ پوائنٹ فور کروڑ لوگوں نے میٹرو میں سفر کیا ہے اتنی بڑی اپلبدی بھارتی جنتہ پارٹی کی کسی یوجنا کی نہیں ہوگی جو لکھنوں میں سماجوادی پارٹی کی سرکار میں بنی تھی میٹرو اس کی اپلبدی دکھائی دے رہی ہے اور میں تو کہوں گا دیر آئے درست آئے اب سرکار نے فیصہ لیا ہے کہ اگلے فیس کی بھی میٹرو بنے گی نہ کیول میٹرو بلکہ اتنے پودیز میں جو آج بجلی مل لئی ہے وہ بھی سماجوادیوں کی دین ہے نیبیلی لگنائٹ جو بڑا پلانٹ بن رہا ہے بجلی کا وہ سماجوادی پارٹی کی دین ہے لیلیت پور میں 3x660 سپرگیٹیکل تھرمار پلانٹ جو لگا ہے پرائیویٹ وہ سماجبادیوں کی دین ہے کانپور میں پنکی میں جو 1x660 سپرگیٹیکل تھرمار پلانٹ لگنے جارہا ہے وہ سماجبادیوں کی دین ہے ایٹا میں 3x660 سپرگیٹیکل تھرمار پلانٹ جو لگنے جارہا ہے اور لگ گئے ہوتے ہی ہے کار کھانے اگر بیجے پی نے دھیان دیا ہوتا تو اتب ریس کو 24 گھنٹے اور 60 بیجلی فلک دھو گئی ہوتی لیکن سرکار نے ابھی تک کوئی کار کھانا جو پہلے لگنا شروع تا ابھی تک پورا نہیں کیا ہے سماجبادیوں کو خوشی تب ہی ہوگی جب گریب کے گھر میں خوشا لی آئے گی گریب کے بیٹے کو نوکری ملے گی تب ہی ہم اس کے گھر میں مانیں گے کہ دیا جلا ہے آپ کو کس نے بتا دیا کہ تین تین پرتیاسی ہیں جو پرتیاسی سماجبادی پارٹی کے ہیں ہمارا راستہ دھرم کا نہیں ہے ہمارا راستہ ہے سماجبادیوں کا گیر ورابی دور کرنے کا ہمارا راستہ وہی ہے جو بابا ساو بھیمراہ مڈکر جی نے دکھایا ہمارا راستہ وہی ہے جو ڈاکٹر رامنولویہ نے دکھایا ہم اسی راستے پہ چلیں گے جس پر نیتا جی نے ہم لوگوں کو سنگھرس کر کے چلانے کا کام کیا ہے میں ان کو نہیں جانتا ہوں نہ میرا کوئی پرچے ہے میں نہیں جانتا ہوں نہ میرا کوئی پرچے ہے نہ میری ان سے کبھی کوئی ملاقات ہوئی ہوگی جو پرچے والے ہیں ہمارے بیوہار میں یہی مانا جاتا ہے جو پرچے جن کا ہوتا ہے وہی ایک دوسرے کو بیوہار دیتے ہیں نیالے پہ ہمیں بھروسہ بڑا ہے اور ابھی جو بلند شہر کے جو ہتیارے تھے ان کو بھی سجا نیالے دے گا اور جو ہماری پارٹی کے تمام لوگ ہیں جو جن پر جھوٹے مقدمے سرکار نے لگا کر کے جیل بھیجا ہے چاہے وہ آدھنی آجم کھان صاحب ہوں چاہے ہمارا انفرانس سولنکی ہو یا رمکان کی آدم ہوں یا بہت سارے ایسے نیتا ہیں جن پر لگاتار جھوٹے مقدمے لگ رہے ہیں ہمیں امید ہے اور امید بڑی ہے کہ نیالے بھی ان کو مدد کرے گا نیائے دے گا باتچیت ہو رہی ہے اس میں پارٹی کی طرف سے سجاب دے دی جائیں گے اور ان سے سجاب بھی مانگ لی جائیں گے انسی آر وی کے اگر ہم آکڑے دیکھیں اتہ پدیس میں سب سے زیادہ اصورشت مہلائے ہیں انسی آر وی کے اگر ہم آکڑے دیکھیں تو جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دلی میں آئی ہے ایک لاکھ کسانوں نے آدمتیا کی اگر ہم انسی آر وی کے آکڑے دیکھیں تو اتہ پردیس کا سٹوڈیل ڈیتھ میں سب سے آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ بروزگاری یہاں پا رہے ہیں سب سے زیادہ نوجوان نراز ہوا ہے تو انسی آر وی کے اگر ہم آکڑے جانے اور دیکھیں تو اتہ پردیس بہت پیشے دکھائی